پھر سن 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کیا اور پاکستان بھی اس جنگ کا حصہ بنا میں جنگ کے خلاف کیوں تھا اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ ہم نے ان مجاہدین کی پہلے ذہن سازی کی اس لیے جب ہم نے افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دیا تو یہ سارے مجاہدین ہمارے خلاف ہو گئے میں اپنی حکومت سے کہتا تھا کہ ہمیں غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا کیونکہ غیر جانبدار حیثیت سے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں مگر جب ان کے خلاف جنگ کا حصہ بنے تو وہ ہمارے بھی دشمن بن گئے اور اس طرح ہم ایک خوفناک صورتحال سے دوچار ہوئے اور ہمارے ستر ہزار لوگ شہید ہوئے یہ نقصان ہم نے ایک ایسی جنگ میں اٹھایا جس سے ہمارا کچھ دینا دینا نہیں تھا طالبان افغانستان میں تھے القاعدہ افغانستان میں تھی ہمارا اس سے کیا تعلق تھا مگر ہم نے ستر ہزار لوگ شہید کروائے تو لہٰذا جب میں اقتدار میں آیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان گروپس میں سے جو کچھ بھی بچا ہے ہم انہیں ختم کریں گے اور یہ فیصلہ صرف ہم نے نہیں کیا بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے مشترکہ فیصلہ کیا مگر بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں ہوا لہذا جب میں اقتدار میں آیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان تمام گروپس کو ختم کریں گے اور مجھے معلوم ہے کہ بھارت ہم پر اب بھی یہ الزام لگا رہا ہے کہ ہم اب بھی ان گروپس کو پال رہے ہیں مگر میں اقوام متحدہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مبصرین کا گروپ بھیجیں اور دیکھیں کہ آیا واقعی پاکستان میں کہیں پر دہشتگردوں کا کوئی ٹھکانہ بچا ہے مگر ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں کسی عسکری تنظیم کا کوئی وجود نہیں ہوگا اس مسئلے پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس پس منظر سے آگاہ کرنا چاہتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہمسائیوں سے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی افغان سرحد پر ہم نے بار لگائی اسی طرح ہم نے ایران کی سرحد پر اپنی نگرانی تیز کر دی ہے اور ان ہمسائیہ ملکوں سے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اور بھارت کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی میں اگر بھارت کی بات کروں تو بھارت میں کرکٹ کی نسبت سے میرے بہت سارے مدہ ہیں برے صغیر میں کرکٹ سے لوگ بے پناہ لگاؤ رکھتے ہیں میرے ہندوستان میں بہت سارے دوست ہیں اور مجھے بھارت جانا بہت اچھا لگتا ہے تو لہٰذا جب میری پارٹی اقتدار میں آئی تو سب سے پہلے ہم نے بھارت سے رابطہ کیا میں نے نرندر موڈی سے بات کی کہ ہمارے ایک جیسے مسائل ہیں جیسے ماحولیاتی تبدیلی اور غربت آئیں ہم مل کر اپنے مسائل باہمی تجارت سے حل کریں اور اعتماد کی بنیاد پر تعلقات قائم کریں نرندر موڈی نے مجھے بتایا کہ پاکستان سے دہشتگردی کے حملے ہوتے ہیں میں نے ان سے کہا ہمیں بھی آپ کی طرف سے بلوچستان میں دہشتگردی کا سامنا ہے کلبوشن یادیو نے جو جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا تسلیم کیا کہ وہ کراچی اور بلوچستان میں جاری دہشتگردی میں ملوث ہے میں نے کہا آؤ اس سے آگے بڑھیں ہماری اولین ترجیح ہمارے عوام ہونے چاہیے دنیا میں سب سے زیادہ غریب برے صغیر میں بستے ہیں بدقسمتی سے اس میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی گزشتہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہمارے وزیر خارجہ کو اپنے بھارتی ہم منصب سے ملاقات کرنی تھی جو بھارت نے منصوب کر دی ہم نے سوچا بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ ایک انتہائی قوم پرستانہ جماعت ہے اور وہ اس موقع پر پاکستان کے ساتھ کچھ گوار تعلقات نہیں رکھنا چاہتی ہم نے سوچا ٹھیک ہے ہم انتخابات تک انتظار کریں گے اس دوران میں ایک بیس سالہ کشمیری لڑکے نے اپنے آپ کو بم باندھ کر ایک کافلے میں اڑا دیا جس کو اس کے باپ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے انتہا پسند بنایا تھا اس کے فوری بعد بھارت نے پاکستان پر الزام آئیت کیا میں نے ٹیلیویجن پر بھارتی عوام سے بات کی اور کہاں اگر وہ ہمیں چھوٹا سا بھی ثبوت دے دیں تو ہم فوری طور پر کا روائی کریں گے کیونکہ ان گروپ پر پابندی آئیت کی ہوئی ہے ہمیں ثبوت فرہم کرنے کے بجائے انہوں نے ہمارے ملک میں بمباری کے لیے جہاز بھیجے ہم نے جوابی کا روائی کی دو جہاز مار گرائے اور ایک پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہم نے فوری طور پر پائلٹ کو واپس کر دیا اور یہ پیغام دیا کہ ہم کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے بس اقدام کو امن کا پیغام سمجھنے کی بجائے انہوں نے اپنی ساری انتخابی مہم اس بات پر مرکوز رکھی کہ انہوں نے پاکستان کو کیسا سبق سکھایا ہے اور تین سو پچاس دہشت کارک کر رہا ہے جو کہ ایک سفید جھوٹ ہے اس میں ہمارے صرف دس درختوں کو نقصان پہنچا اور یہ بھی ہمارے لیے خاصا تکلیف دیتا انتخابی مہم میں موڈی نے کہا یہ صرف ایک ٹریلر ہے اور فلم ابھی باقی ہے اور ہم نے پاکستان میں جا کر انہیں سبق سکھایا ہے یہ ان کی انتخابی مہم تھی میں نے سوچا کہ سیاستدان انتخابات میں کامیابی کے لیے اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں اور انتخابات کے بعد ہمارے تعلقات معمول پر آ جائیں گے مگر جو ہی انتخابات ختم ہوئے ہم نے بھارت سے رابطہ کیا مگر کوئی جواب نہ آیا اور پھر معلوم ہوا کہ وہ ہمیں ایف ایٹی ایف کے ذریعے بلیک لسٹ کرانا چاہتے ہیں تاکہ ہم دیوالیا ہو جائیں اس وقت ہم نے یہ محسوس کیا کہ مودی کا کوئی ایجنڈا ہے یہ ایجنڈا پانچ اگست کو بے نقاب ہوا بھارت نے سلامتی کونسل کی گیارہ قراردادوں کی خلاف ورزی کی جن میں کہا گیا ہے کہ کشمیر ایک متنازعہ علاقہ ہیں اور کشمیر کے عوام کو خود ارادیت کا حق خاصل ہے انہوں نے شملہ معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی جو مسائل کو دو طرفہ طور پر حل کرنے کی بات کرتا ہے دراصل انہوں نے بھارتی آئین کی بھی خلاف ورزی کی جب انہوں نے غیر قانونی طور پر آرٹیکل تین سو ستر کو منسوخ کیا جس کے ذریعے کشمیر کو خصوصی حیثیت دی گئی تھی انہوں نے کشمیر میں ایک لاکھ اسی ہزار اضافی فوجی بجوائے اب کشمیر میں بھارتی فوج کی مجموعی تعداد نو لاکھ ہے اور انہوں نے اسی لاکھ کشمیریوں کو کرفیوں لگا کر محصور کیا ہوا ہے جنابِ صدر میں آپ کو مختصر طور پر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے اور مجھے یہ واضح کرنا ہوگا کہ آر ایس ایس کیا ہے نریندر موڈی آر ایس ایس کا تاہیات ممبر ہے آر ایس ایس ہٹلر اور مسلونی سے متاثر ہے جس کا قیام انیس سو پچیس میں عمل میں آیا یہ نسلی انتیاز پر یقین رکھتے ہیں وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ آریائی نسل سے ہیں نازی عظم کو ماننے والے بھی یہی کہتے تھے جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے یہ وقت معلوماتی انقلاب کا ہے آپ جاننے کے لیے گوگل کی مدد لے سکتے ہیں میرے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وضاحت کروں تاکہ معلوم ہو کہ اس وقت بھارت میں کیا ہو رہا ہے آر ایس ایس بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی پر یقین رکھتی ہے ان کا اولین نکتہ نظر ہندووں کی بالا دستی اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے نفرت ہے وہ سمجھتے ہیں ہندو مت کی سنہری تہذیب کا تسلسل مسلمانوں اور برطانوی دور حکومت کی وجہ سے ٹوٹا یہ بات کھلے عام کہی ہوئی آپ آر ایس ایس کے بانیوں پر نظر ڈالیں آپ گوگل پر جائیں تو سب معلوم ہو جائے گا انیس سو اٹالیس میں عظیم لیڈر مہاتمہ گاندی کے قتل کی وجہ یہی نفرت پر مبنی نظریہ تھا اور پھر سن دو ہزار دو میں یہی نظریہ تھا جب موڈی نے گجرات میں مسلمانوں کا منظم قتل عام کیا جب وہ وزیر عالی تھے آر ایس ایس کے گنڈے تین روز تک مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہے جنہوں نے دو ہزار مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا انہوں نے ہٹلر کی پسندیدہ براؤن رنگ کی کمیزیں پہن رکھی کانگریس کے سابق وزیر داخلہ نے بیان دیا کہ آر ایس ایس کے کیمپوں میں دہشتگردوں کو تربیت دی جا رہی ہے جنہوں نے دو ہزار مسلمانوں کو قتل کیا اور ایک لاکھ پچاس ہزار مسلمان بے گھر ہوئے یہی وجہ تھی کہ نرندر موڈی کے امریکہ داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی مجھے آپ کو یہ پس منظر بتانا ہے کہ یہ کیسی ذہنیت ہے جو اسی لاکھ لوگوں کو نو لاکھ فوجیوں کی موجودگی میں محسور کر دیتی ہے عورتوں بچوں اور بیمار افراد کو گھروں میں جانوروں کی طرح قید کر دیا گیا اصل میں جو میں برطانیہ کے بارے میں جانتا ہوں کہ اگر وہاں اسی لاکھ جانوروں کو بھی بند کیا جاتا تو بہت زیادہ چھوڑ برپا ہوتا یہ تو پھر انسان ہے جنابِ صدر نسلی امتیاز سے تکبر جنم لیتا ہے اور ان کا آپس میں گہرہ تعلق ہے تکبر ہی افراد سے غلط اور ظالمانہ اقدام کرواتا ہے جیسے کہ نرندر موڈی نے کیا یہ تکبر ہی ہے جس کی وجہ سے وہ اندھا ہو گیا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ کرفیو اٹھنے کے بعد کیا ہوگا کیا اس نے اس بارے میں سوچا اس پر غور نہیں کیا گیا کہ وہ کرفیو اٹھانے کے بعد کیا کرے گا کیا وہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے عوام خاموشی سے اس صورتحال کو تسلیم کر لیں گے کیونکہ بھارت نے آئین تبدیل کر دیا ہے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی ہے کیا وہ یہ تسلیم کریں گے جناب صدر گزشتہ تیس سال میں ایک لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو وہ حق خدرادیت نہیں دیا گیا جو اقوام متحدہ نے انہیں دیا تھا گیارہ ہزار خواتین کی اس بددری کی گئی اس بارے میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی دو ریپورٹیں موجود ہیں اس حوالے سے دنیا نے کچھ نہیں کیا کیونکہ بھارت ایک عرب بیس کروڑ افراد کی مارکٹ ہے افسوس ہے مادیت کو انسانیت پر برطری دی گئی ہے اس کے سنگین نتائج ہوں گے میں یہی بات کرنے یہاں آیا ہوں دیکھیں جب کرفیو اٹھایا جائے گا تو قتل عام ہوگا لوگ باہر نکلیں گے وہاں نو لاکھ فوج ہے وہ اس لیے کشمیر میں نہیں آئے کہ وہاں خوشحالی آئے گی جیسا کہ نرندر موڈی کہتا ہے وہ باہر نکلیں گے تو فوج کیا کرے گی قتل عام ہوگا کیا اس پر اس نے غور کیا جناب صدر کیا کسی نے اس پر غور کیا کہ کیا ہوگا جب وہاں قتل عام ہوگا آپ کے خیال میں کشمیری عوام پر کیا اثرات ہوں گے آپ کے خیال میں وہ کیا سوچیں گے جس انداز میں انہیں قید کیا گیا ہے ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا ہے تمام سیاسی قیادت بھی حراست میں ہے جنہیں کشمیر سے باہر منتقل کیا گیا ہے حتیٰ کہ بھارت کے حامی کشمیری رینواؤں کو بھی وہاں سے بھیج دیا گیا ہے تیرہ ہزار نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور معلوم نہیں کہاں رکھا گیا ہے آپ کے خیال میں کشمیری عوام کیا کریں گے جب کرفیو اٹھے گا وہ سڑکوں پر نکلیں گے تو فوجی رد عمل میں ان پر بولی چلائیں گے پہلے ہی وہ پیلٹ گن کا استعمال کر رہی ہیں جو گزشتہ پانچ سال سے ظلم جاری ہے اور پیلٹ گن سے نوجوانوں کو بسارت سے محروم کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں کشمیریوں میں انتہا پسندی بڑھے گی جناب صدر پھر ایک اور پلوامہ ہوگا اور پھر بھارت جو ہم پر پہلے ہی الزام لگا رہا ہے مزید الزامات لگائے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے ان کے وزیر دفاع نے کہا کہ کنٹرول لائن پر پانچ سو دہشتگرد بھارت میں داخلے کے لیے تیار ہیں پاکستان پانچ سو دہشتگرد کیوں بھیجے گا جہاں نو لاکھ فوج موجود تھے وہ ان پر کیا اثر ڈالیں گے اور ہم ایسا کیوں کریں گے کیا ہمیں معلوم نہیں کہ جب وہاں دہشتگردی کا واقعہ ہوگا تو کشمیریوں پر مظالم میں اضافہ ہوگا ہم نو لاکھ فوجیوں کو یہ موقع فرام کریں گے کہ وہ کشمیریوں کو مزید دبائیں اور بھارتی حکومت کو بھی یہ موقع دیں گے کہ وہ پاکستان پر دہشتگردی کا الزام لگاتے ہوئے اسلامی دہشتگردی کا منطرہ دورائے جسے سنتے ہی ساری دنیا اپنا مو پھیر لیتی ہے اور کوئی انسانی حقوق کی بات نہیں کرتا اور آپ جو چاہیں وہ کریں جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اسلامی دہشتگردی کی رکھ لگاتے رہیں گے جو کہ وہ اب کر رہے ہیں ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اور کشمیری عوام پر ظلم میں اضافہ ہوگا اور ہم یہ کیوں چاہیں گے لیکن بھارت کے پاس کوئی اور بیانیاں نہیں جب وہ کرفیو اٹھائیں گے جو بھی رد عمل آئے گا اس کا الزام پاکستان پر لگے گا ایک اور پلواما کا خطرہ ہر وقت موجود ہے ہو سکتا ہے وہ دوبارہ ہم پر حملہ کریں اور پھر وہی سلسلہ دوبارہ چل پڑے اور نرندر موٹی کیا سوچتا ہے کہ اس وقت بھارت میں اٹھارہ کروڑ مسلمان کیا سوچ رہے ہیں کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کشمیریوں کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے پچپن دنوں سے وہ گھروں میں قید ہیں کیا وہ نہیں دیکھ رہے آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت میں رہنے والے اٹھارہ کروڑ مسلمان کیا انتہا پسندی کی طرف مائل نہیں ہوں گے اور جب وہ انتہا پسند بن جائیں گے تو پھر سارے بھارت میں ایسے ہی واقعات ہوں گے ہم پر دوبارہ الزام لگے گا میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ ہم پر دوبارہ الزام لگے گا جناب صدر ایک عرب تیس کروڑ مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو سب دیکھ رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کشمیر میں ہندووں کے ساتھ نہیں بلکہ کشمیری مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے انہیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ان کے مذہب کی وجہ سے ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اسی لاکھ کے بجائے محض آٹھ ہزار یہودیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو تو وہ کیا سوچیں گے یورپ کے لوگ کیا سوچیں گے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو تو وہ کیا سوچے گا کیا ہم کم تر مخلوق ہیں کیا ہمیں اس سے تکلیف نہیں پہنچتی اور پھر کیا ہوگا ایک عرب تیس کروڑ مسلمانوں میں سے کچھ ہتھیار اٹھا لیں گے ہمیں اپنے کی دنیا کو لنیا ہے یہ نہیں ہے پہنے کیوں اور پہنے 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 میں سوچیں گے سوچیں گے ہمیں سوچیں گے ٹ٠ ڈیڈی بلین مسلمانوں میں سے کچھ اپنے کی محضہ مغربی فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ جب کسی کو انصاف نہیں ملتا تو وہ انصاف کے لیے ہتھیار اٹھا لیتا ہے مشہور فلم ڈیتھ ویش میں جب ایک شخص کی بیوی قتل ہوتی ہے تو وہ ہتھیار اٹھا لیتا ہے اور لٹینوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے اور پورا سینما حال تالیوں سے گوجھ اٹھتا ہے آپ جانتے ہیں ہم مسلمان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اگر قتل عام ہوا تو مسلمان انتہا پسندی کی طرف جائیں گے اس کی وجہ اسلام نہیں بلکہ وہ صورتحال ہوگی جب انہیں انصاف نہیں ملے گا رہنگیا کے ایک لاکھ مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی اس پر عالمی برادری کی کیا ذمہ داری تھی آپ کے خیال میں ایک عرب تیس کروڑ مسلمانوں کا کیارت دے عمل ہوگا میں اپنے آپ کو کشمیری تصور کرتا ہوں جو کہ پچپن دنوں سے محصور ہے میں عورتوں کی اس بددری کے واقعات سنتا ہوں جب بھارتی فوج گھروں میں داخل ہوتی ہے کیا میں اس تظلیل کے ساتھ زندہ رہوں گا میں ہتھیار اٹھاؤں گا آپ لوگوں کو زبردستی انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہی ہیں جب لوگوں میں زندہ رہنے کی خواہش ختم ہو جائے تو وہ کس لیے زندہ رہیں اگر آپ انسانوں کے ساتھ ایسا کریں گے تو آپ انہیں انتہا پسند بنائیں گے جناب صدر اس لیے میں دوہرانا چاہوں گا کہ بہت نازک وقت ہے اس پر رد عمل آئے گا پاکستان پر الزام لگایا جائے گا دو ایٹمی قوتیں آمنے سامنے ہوں گی جیسے فروری میں ہوا اس سے پہلے کہ ہم اس سمت بڑھیں اقوام متحدہ اپنی ذمہ داری پوری کریں یہی وجہ ہے کہ انیس سو پینٹالیس میں اقوام متحدہ وجود میں آئی تھی آپ کو اسے روکنا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ہم انیس سو انتالیس میں واپس چلے گئے ہیں جب جرمنی نے چیکو سلواکیا پر قبضہ کر لیا تھا عالمی برادری کیا کرے گی کیا یہ ایک ارب بیس کروڑ عوام کی مارکٹ کو خوش رکھے گی یا انصاف اور انسانیت کے ساتھ کھڑی ہوگی اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو آپ بدترین حالات کے لیے تیار رہیں جناب صدر اگر دو ایٹمی ملکوں میں روایتی جنگ چھٹ جاتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر اپنے ہمسائے سے سات گنا چھوٹے ملک کو یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ یا تو وہ ہتھیار پھینک دے یا پھر موت تک اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑے ہم کیا کریں گے میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں میرا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہم جنگ کریں گے اور جب ہیٹمی ممالک آنکھیں آخر تک جنگ لڑتے ہیں تو اس کے نتائج سرحدوں سے آگے نکل جاتے ہیں اس کے دنیا پر اثرات ہوں گی یہی وجہ ہے کہ میں یہاں آیا ہوں میں خبردار کر رہا ہوں یہ دھمکی نہیں خوف اور پریشانی ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں میں یہاں اقوام متحدہ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ آپ کا امتحان ہے آپ ہی نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا تھا وہ اس پر عمل درامند نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات نہیں یہ کسی کو خوش کرنے کا وقت نہیں جیسا کہ انیس سو انتالیس میں کیا گیا یہ فوری کا روائی کا وقت ہے پہلا اقدام یہ کہ بھارت ہر صورت غیر انسانی کرفیوں کا خاتبہ کرے جو کہ پچپن دنوں سے جاری ہے ہر صورت تمام قیدیوں اور تیرہ ہزار نوجوانوں کو رہا کرے والدین کو معلوم نہیں ان کے بچے کہاں ہیں اور پھر عالمی برادری ہر صورت کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوائے شکریہ کیا ہر صورت کشمیریوں کو رہا کرنے کا حق خود ارادیت دلوائے شکریہ شکریہ